فائنلی ہم باکشاہ فش کارنر پہ پہنچ چکے ہیں بہت مشہور شاپ ہے جی یہ سیالکوٹ کی اور ہم نے یہ فش کروائی ہے جی سینگ اس میں پتر بھی آپ کو ملے گا اور یہ دیکھیں اس کو جناب سرسو کے آئل میں فرائی کیا جا رہا ہے اور ابھی میں آپ کو ٹیسٹ کر کے بتا رہا ہوں دیکھیں گرما گرم فش بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں مہد برٹ اکنے ویڈیوز کے ساتھ آپ کے دنوں میں حاضر ہوں ویورز امید ہے آپ سب حریت سے ہوں گے ویورز آج کا ویورز سٹارٹ کرنے سے پہلے جن ویورز نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا کارلی جلدی سے سبسکرائب کریں اور بیل بٹر بھی ضرور پیس کیجئے گا تاکہ میری جو آنے والی ویڈیوز ہیں وہ آپ تک پہنچ سکیں آج کے ویورز میں میں اپنے ویورز کو لے کے جا رہا ہوں ایک ایسی شاپ پہ جو کہ بڑی مزیدار سی فش بناتے ہیں ان کی ایک برانچ ڈسکا میں بھی ہے جو کہ بادشاہ فش کارنر سے بڑا مشہور ہے ڈسکا کا انشاءالہ وہاں بھی ہم جائیں گے اور اس ویورز کر کے آئیں گے لیکن سیالکورٹ میں ان کی ایک برانچ اوپن ہوئی ہے بادشاہ فش کارنر کی جو کہ ہاتمالی روڈ کے اوپر ہے آج میں آپ کو وہاں لے کے جا رہا ہوں جا کے فش کھاتے بھی ہیں اور آپ کو بتاؤں گا بھی کون سی فش اچھی ہے تو آپ نے پورا ویلوگ دیکھنا ہے تو آئیے بلا تخیر اب چلتے ہیں جیورز اس ٹائم میں کیپٹل روڈ سے آ رہا ہوں حکیم حدمی روڈ کی طرف راستے میں یہ سبزی منڈی ہے بہت پرانی سبزی منڈی ہے اس میں میں نے ویلوگ بھی کیا ہوا ہے جو سٹی کے اندر ہے اور فروٹس کی آپ کو تو ٹھیلے بھی ملیں گے کافی زیادہ تو آج میں اپنے ویورز کو لے کے جا رہا ہوں جی بادشاہ فش کارنر جو کہ ڈسکا کی بڑی مشہور فش ہے ان کی ایک برانچ سیالکورٹ میں بھی ہے تو یہ حکیم حدمی روڈ کے اوپر ہم آ چکے ہیں جیسے ہی آپ تھوڑا آگے آئیں گے تو ریلوے یہ جو پھاٹک آتا ہے یہ آپ نے کراس کرنا ہے جیسے ہی کراس کریں گے تو سائیڈ پہ آپ کو جناب آ جائے گا مبارک پورا محلہ یہ مبارک پورا محلہ کے مین روڈ کے اوپر ہی جناب یہ شاپ ہے ابھی میں آپ کو دکھاؤں گا بھی یہ دیکھیں ہم پھاٹک کراس کر چکے ہیں اور یہ رائٹ سٹ پہ جتنا محلہ آپ کو نظر آ رہا ہے اور یہ شاپس نظر آ رہی ہے یہ مبارک پورا کا علاقہ ہے اس پہ بھی میں نے ویلوگ کیا ہوا ہے وہ بھی آپ میرے چینل پہ دیکھ سکتے ہیں تو بس کچھ ہی لمحے میں ہم پہنچنے والے ہیں جہاں سے بادشاہ فش کارنر بڑی مزے کی آج ہم فش کھائیں گے یہ سامنے فائنلی فائنلی جناب ہم پہنچ چکے ہیں یہ کارنر والی شاپ ہے جی بادشاہ فش کارنر پہ یہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ سیم بورڈ آپ کو جناب دسکا میں بھی ملے گا ان کا تو دسکا جانے کی اب ضرورت نہیں آپ ادھر بھی آ کے کھا سکتے ہیں تو یہ میں آپ کو شاپ باہر سے دکھا دوں پھر آپ کو جناب ابھی فش بھی بتاؤں گا کونسی اچھی ہے اور کونسے کانٹے والی ہے کونسے کانٹوں کے بغیر ہے یہ جناب ابھی میں آپ کو دکھانے لگوں یہ ہے پتر اس پہ بھی کانٹہ کم ہوتا ہے اور یہ رو ہے اور اس میں زیادہ کانٹے ہوتے ہیں اور یہ اوپر والی جو ہے یہ سینگ ہے تو زیادہ جو مزے کی جو فش ہے وہ سینگ اور پتر ہوتا ہے رو کا بھی کافی اچھا ٹیسٹ ہے یہ رو ہے لیکن اس پہ کانٹے بہت زیادہ ہوتے ہیں تو جو کانٹے نہیں کھا سکتے تو پھر اس کے لئے بہتر ہے کہ آپ رو یا سینگ کروالیں تو میں ایسا کرتا ہوں میں بھی جو ہے وہ سینگ کروانے لگا ہوں آپ کو یہ کیجز کے حساب سے ملے گی جناب چودہ سو پر کیجز یہ اس کا ریٹ ہے تو تقریباً سکس ہنڈڈ گرام ہوئی ہے یہ تو ایک بندے کے لئے کافی ہوتا ہے سکس ہنڈڈ گرام تو یہ ہمارا جناب ہم نے پیس اچھا سا ایک کروالیا ہے یہ سینگ فش کروائی ہے اس کے اندر جو کانٹا ہوتا ہے ایک ہوتا ہے سینٹر والا وہ بھی وہ نکال دیتے ہیں یہ دیکھیں کانٹا نکال کے اس کو اچھی طرح سے جناب ہم بھی فرائی کریں گے ہاف فرائی نے انہوں نے کیا ہوتا ہے لیکن اس کو دوبارہ ایک دفعہ فرائی کریں گے تاکہ اچھی طرح سے یہ کرسپی ہو جائے اور یہ سرسو کا آئل ہے جس میں یہ فرائی کرتے ہیں اور یہ دیکھیں جناب ہم بھی فرائی ہونا شروع ہو چکی ہے کچھ ہی تقریباً پانچ سے چھ منٹ لگیں گے تو بڑی اچھی سی یہ فرائی ہو جائے گی فش تو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ ان کی جو ریٹ ہے تو آپ یہاں جب بھی آئیں تو آپ کو یہ شاپ یہاں ملے گی جناب یہ صاحب ہے جن کی یہ شاپ ہے ان کی ڈسکا میں بھی برانچ ہے اور اندر سیٹنگ ایریا بھی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں فیملی کے لئے اوپر حال بھی بنے ہیں فیملی کے ساتھ بھی آپ آ سکتے ہیں تو اب یہ سائیڈ چینج کریں گے اس کی یعنی اچھی طرح سے اس کو جناب فرائی کرتے ہیں سرسو کے آئل میں یہ دیکھیں بڑی زبردست ماشاءاللہ کلر آنا شروع ہو چکا ہے اس کا تو میں نے یہ سینگ فش کروا ہی تھی اس میں جو کانٹہ بہت کم ہوتا ہے تو آپ بھی جب کبھی آئیں اگر کانٹے کے بغیر آپ نے لینی ہے تو آپ سینگ لیجئے گا یہ اٹھارہ سو پر کیجی ہے اور جو رو ہے وہ تقریباً پندہ سو پر کیجی کے حساب سے ہے تو موسم آنے والا ہے بلکہ آ چکے سردیاں جیسا آپ کو معنوم ہیں تو سردیوں کی سگاہت ہے جناب فش ضرور کھائیں تو یہ آپ کو میں آج جو سٹریٹ سٹائل جو فش ہے جناب دسکا کی مشہور آج سیالکورٹ میں لے کے آئے ہوں آپ کو اور سیالکورٹ کی یہ بڑی مشہور شاپ ہے فش کے باچچہ فش کارنر کے نام سے تو کچھ ہی لمحے میں جناب ہماری یہ فش بالکل ریڈی ہو جائے گی پھر آپ کو ٹیسٹ کر کے بھی بتاؤں گا تو یہ دیکھیں اچھی طرح سے فرائی کر رہے ہیں اور اس کا جو کلر ہے تقریباً سنہرہ براؤن ہو جائے گا یہ دیکھیں گولڈن ہو چکی ہے نہیں جی مزدار سے ہماری فش بلکل فرائی ہو چکی ہے اور گرمہ گرم یہ سرف کریں گے لیکن اس پہ سرف کرنے سے پہلے اس میں ایک مسالہ یہ ایڈ کرتے ہیں چارٹ مسالہ کہہ سکتے ہیں ان کا سپیشل بنا ہوا مسالہ یہ تو یہ دیکھیں اوپر مسالے ڈالے جا رہے ہیں اور اس کا بڑے ہی مزہ آتا ہے اس مسالوں کا تو یہ ابھی جناب ہمیں سرف کر دی گئی ہے یہ دیکھیں اس طرح سے آپ کو جناب یہ فش سرف کریں گے یہ سینگ میں نے کروائی تھی اور آپ کو میں یہ زوم کر کے بھی دکھا رہا ہوں کہ بڑے ہی مزدار یہ ہوتی ہے اور ابھی میں آپ کو ٹیسٹ کر کے بتاتا ہوں جی اس کے ساتھ ساتھ یہ چٹنی ہیں وہ بڑی مزے کی ہوتی ہیں یہ دیکھیں املی اور علو بھارے کی چٹنی اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو جناب دہی کی چٹنی بھی ملے گی جو پدینہ اور دہی ہے جس میں اور ان چٹنیوں کے ساتھ فش کھانے کا اپنے ہی مزہ ہے آپ کے سامنے جناب یہ بلکل ریڈی ہیں اور دیسی روٹی آپ کو یہاں گرمہ گرم ملے گی وہ بھی آ رہی ہے اور ابھی میں ابھی ٹیسٹ کرتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں گرمہ گرم واو لہے جناب ٹیسٹ کی ہے بہت ہی مزے کی بہت ہی زبردست ما شاء اللہ یقین جانے اگر فش کھانی ہو تو آپ لازمی باشا فش کارنر پہ آئیں بے شک ڈسکا چلے جائیں بے شک آپ سیالکوٹ میں یہ ایک اور میں بائٹ لے رہا ہوں یہ دیکھیں زبردست اس کو جناب چٹنی کے ساتھ ہم کھاتے ہیں یہ دیکھیں جی ما شاء اللہ بہت ہی آلہ بہت آلہ بہت مزے کی فش ہے اگر آپ دل تو کریں بغیر روٹی کے یہ کھا لی جائے لیکن اگر آپ نے روٹی لے نی ہے تو دیسی روٹی جناب آپ کو یہ دیں گے آپ کو یہ میں دکھا بھی رہا ہوں ان کا سٹنگ ایریا یہ سامنے یہ باہر مین روڑ ہے جی حکیم حادمیری روڑ اور یہ ان کا جناب سارا سیٹ اپ ہے اور یہ فش بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اور مزے مزے سے میں کھاتا جا رہا ہوں اب روٹی کا انتظار کر رہا ہوں لیکن راہ نہیں جا رہا تو میں تو فش سے اسٹری کھاتا جا رہا ہوں تو بس کچھ دیر میں جناب گرم گرم روٹی آ جائے گی تازی روٹی وہ بھی دیسی روٹی آپ کو ملے گی یہاں پر یہ دیکھیں آ چکی ہے روٹی تو یہ دیکھیں زبردست ماشاءاللہ تو بڑی زبردست و گرم گرم روٹی آ چکی ہے تو اس کے ساتھ بھی آپ جناب ٹیسٹ کرتے ہیں فش کا بڑا ہی مزہ ہے یقین جانے پیسے آپ کے پورے ہو جائیں گے جب کبھی آپ یہاں سے آ کے کھا کے جائیں گے تو میں جناب اور ایک نوالہ لے رہا ہوں اب روٹی کے ساتھ بھی ٹرائے کرتے ہیں اور یہ جناب چٹنی ہے دھنیا اور پدینے کی اور دہی کی جی زبردست روٹی کے ساتھ بھی بڑا مزہ کا ہے اس کا ٹیسٹ حالی اگر آپ کھانا چاہیں بغیر روٹی کے تو تب بھی آپ کھا سکتے ہیں تو یہ نہیں فلی رکومینڈڈ کیونکہ اگر آپ نے فش کھانی ہو تو ضرور آپ یہاں آ کے فش کھا کے جائیں باچھا فش کارنر جو کہ ڈسکا کی بڑی مشہور فش ہے اور یہ سیالکوٹمنٹ کی جو برانچ ہے وہ آج میں آپ کو دکھا رہا ہوں اور مسالہ میں نے مزید مگو آیا کیونکہ مسالہ ان کا بڑا سپیشل ہے یہ جو چارڈ مسالہ اوپر ڈالتے ہیں یہ لازمی آپ بھی ڈلوائیے گا لیں جی مسالہ میں نے ڈال لیا ہے اب تھوڑا سا ٹائم دے میں کھانا کھا کے فارق ہو کے پھر آپ سے بات کرتا ہوں لیں جی الحمدللہ کھانا کھا چکے ہیں اور بہت ہی مزے کی فش تھی میں نے جو فش کروائی تھی وہ سینگ تھی آپ بھی اگر سینگ کھانا چاہیں سینگ کھالے رو کھانا چاہیں رو کھالے لیکن رو میں تھوڑے کانٹے ہوتے ہیں پھر میں آپ کو بتاتا چلوں یہ باہر سے میں آپ کو اب ان کی شعب دکھا رہا ہوں یہ جراب ان کی شعب ہے جو کہ حکیم حدمی روڈ کی اوپر واقع ہے تو بہت مزہ آیا جی آج تو ابھی یہاں سے میں واپس جا رہا ہوں گھر کے لیے تو امید کرتا ہوں میرا آج کا جو بلوگ ہے آپ کو پسند آیا ہوگا میرے نیکس بلوگ آپ نے مس نہیں کرنے بڑے مزے مزے کی سٹریٹ فوڈ جو سیالکوٹ کی ہیں وہ بھی دکھاؤں گا آپ کو محلے بھی وزٹ کرواؤں گا یعنی پورا آپ کو میرے چینل پر آپ کو جناب سیالکوٹ کی سہر بھی ملے گی اور فوڈ سٹریٹ بھی جو ہیں اچھے چھے کھانے جو ہیں مشہور کھانے وہ بھی آپ کو میرے چینل پر ملیں گے تو یہاں سے گھر چلتے ہیں جی وارز امید کرتا ہوں میرا آج کا جو بلوگ ہے آپ کو بہت پسند آیا ہوگا آج کے بلوگ میں میں نے آپ کو بادشاہ فش کورنر جو کہ ڈسکا کی مشہور فش ہے لیکن کی برانش سیالکوٹ حکیم آدمی روڈ کے اوپر ہے آج میں نے وہ دکھائی آپ کو اور جو مفیش ہم نے کروائی تھی وہ سینگ تھی بڑی مزہ کی فش تھی ضرور آپ بھی وزٹ کی جائے گا اگر آپ کا دل کریں کیونکہ موسم آ چکے سردیوں کا کافی رش رہتا ہے یہاں پر سردیوں میں تو ضرور آپ بھی وزٹ کی جائے گا اس طرح کے اچھے چھے ویڈیوز میں آپ کے لیے لاتا رہوں گا ضرور میرا چلنہ آپ سبسکرائب کریں اور بیل پٹر بھی ضرور پریس کیجئے گا تاکہ میرے جو آنے والی ویڈیوز وہ آپ تک پہنچ سکیں اس دعا کے ساتھ کہ حوش رہے عباد رہے ایک نئی اور اچھے ویڈیو کے ساتھ آپ کی دن میں دوبارہ عزیر ہوں گا تب تک کے لیے اللہ حافظ